تو آڈے بابے نگامہ مار کے مرید ساردن اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے دس سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہاؤ کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادہ جلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضوح کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ روخ نہیں تھی تو ایک کیڑا دین ہے یہ تقوی ہے اچھا رک جو رکو ذرا صبر کرو اگے بھی ٹوٹنے کہتے ہیں جی ان کو اتنا حس آیا اچھا یہ کوئی اس نے کوئی قتل کر دیا تھا بندہ کہتے ہیں جی اتنا حس آیا کہ شیخ عبدالقادہ جلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا وہ جلال کی تاب نہ لاکر فوت ہو گیا شہید نہیں لیا انہوں نے فوت ہو گیا تو پوری زندگی پچارہ وضو کرواندہ رہا انہوں نے مر گیا رہا ہم موت شہید فیر بھی نہیں ہویا کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نے وہ وضو کرانے تھا اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے آپ کے ماندے والوں کو کہہ رہے ہیں آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے یہ ارکت کر پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو بندہ مارنا ضروری سی قتلیں نحاک کر دیا آپ نے یار قتلیں نحاک کیا اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سنوں بخاری مسلم حدیث ہے انہ سبھ نے مالک کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کے ساتھ گزارے آپ کو وضو کروایا ہر وقت اور میں چھوٹا سا بچہ تھا میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی حدمت کے لیے دس سال کا تھا میں اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر بیس سال تھی مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب دس سال کا بچہ یار مارے بھی بچے ہیں حضور کام کے لیے بھیجتے تھے کہتے ہیں میں بار نکلتا تھا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور مجھے بولی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے کافی دیر بار حضور آ کے کبھی پیچھے کھڑے ہوں مجھے پیچھے سے آ کے پکڑیں پیار سے اور کہ انیس یعنی نام تو انس تھا نا تو پیار اور محبت کے ساتھ انیس میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا اچھا جارس اللہ بھی کر کے آتا ہوں اور انس ابن مالک کے الفاظ ہے مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا تو آڈے بابے نگامہ مار کے مرید سار دین اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے دس سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہاؤ کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں اور حضور کی سنت پر چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں کھیتیں مٹی اے سنتیں عمل کیتا ہے کہ مرید سار دیتا مرید سار دیتا ہے مرید سار دیتا ہے